یہ جو بے یقینی کی زندگی ہے یہ غلاموں سے بھی زیادہ بری اور بتر ہے یقینِ کامل رکھنا اعتمادِ کامل رکھنا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا قوم میری پانی مانگتی ہے رب فرماتے فَقُلْ نَدْرِ بِأَسْحَاقَ الْحَاجِ پتھر پر اصحا ماریے اب مجھے بتلائیے کہ ایک ڈنڈا لے کے ایک پتھر پر مارنے سے بھی کبھی پانی نکلا ہے ایک ایسی قیفیت جو فطرتاً محال ہوتی ہے اے موسیٰ پتھر پر ڈنڈا مارو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ کبھی پتھر پر ڈنڈا مارنے سے بھی پانی ملا ہے یقینِ کامل ہے وہ جانتے ہیں کہ پانی سے غرض نہیں مجھے تو اپنے یقین سے غرض ہے میرے رب نے فرما دیا ہے تو پانی مل ہی جائے گا اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا ایک بار مارا تھا میں نے پتھر سے بارہ چشم پانی کے عطا فرمائے ایک بار ڈنڈا مارا اور بارہ چشم پانی کے ملے اللہ میں ابن عابدین کہتے ہیں یہ جو ایک ڈنڈے سے بارہ چشم ملے ہیں حضرت موسیٰ نے تو ایک چشمہ مانگا تھا اللہ نے فرمایا تیرا یقین بڑا پختہ ہے یہ گیارہ چشم میں تیرے یقین کی برکت سے تجھے عطا فرمارا یہ جو گیارہ چشمیں ملے ہیں یہ تیرے یقینِ کامل کی برکت فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَاشَرَةَ عَيْنَةَ ہر گروہ کے لیے ایک گھاٹ بن گیا بارہ چشمیں نکل آئے یقینِ کامل ہو پختہ تیرا اعتقاد ہو تو اپنے رب سے مانگے تو پھر تو کہے کہ یا اللہ فلا چیز بھی عطا فرما اور میرے حبیب نے فرمایا تو یقین کے ساتھ مانگ تو جو بھی مانگے گا تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا تو یقینِ کامل تو رکھ حضرتِ حاجرہ سے جنابِ عبراہیم نے کہا تیاری کر لو اللہ نے بیٹا دیا ہے پیارا بڑا ہے نوے سال کے بعد ملا ہے خوبصورت اتنا ہے کہ اس کی پیشانی میں نورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہے حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا چند مہینوں کا بچہ لے گئے مقہ مخرمہ کہا یہاں تم کو تیارنا ہے وہاں پانی بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں خشک خجور کے درخت کی تنے کے قریب بٹھا دیا اکیلی بی بھی ہے کوئی پرسانِ حال نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی اس وقت موجود نہیں حضرتِ عبراہیم چند خجوریں دے کے ایک مشکیزہ پانی کا دے کے تنہا عورت کو چھوڑ کے معصوم بچے کو چھوڑ کے پلٹنے لگے تو حضرتِ حاجرہ کہنے لگی آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرتِ عبراہیم خاموش پھر کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں خاموش اللہ کے نبی کی زوجہ تھی بات سمجھ گئی کہنے لگی عبراہیم اللہ نے حکم دیا ہے یہ خدا کا حکم ہے تو جنابِ عبراہیم علیہ السلام اب بیٹا بھی ہے چمکتا چاند ہے عرصے کے بعد ملا ہے یاری تیری سونا پر ازمیشہ تیری آگ سونا پر کھیا جامدہ پیلو نال اگان دے لگ اب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ دوں اب حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ جملے کہہ رہے ہیں تو چہرے پہ کچھ پریشانی ہے بی بی حاجرہ کا یقینِ کامل حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگی عبراہیم غم نہ کرنا فکر نہ کرنا بڑے اتمنان کے ساتھ گھر جاؤ میرا یقین کہتا ہے جس رب نے ہمیں اس جنگل میں ٹھہرانے کا حکم دیا ہے وہ ہماری حفاظت بھی فرمائے گا آپ بے فکر ہو کے جائیے کوئی غرض نہیں وہ جنگل تھا وہ سہرہ تھا وہ ایسی جگہ تھی کہ بعد یہ غیرزی ذرعن جس کو قرآن نے کہا کوئی آتا جاتا نہ تھا کوئی وہاں بسنے والا ٹھہرنے والا رکنے والا نہ تھا مائے حاجرہ تیرے یقین کامل کی برکت یہ ہے کہ تیرے اس وقت سے لے کر قیامت تک جس جگہ کے لئے لوگ تڑپیں گے وہ وہی جگہ ہے یہاں تُو نے اپنے رب پہ اعتماد کیا تھا یہ وہی جگہ ہے یہاں تُو نے اپنے رب پہ یقین کامل کی لوگ تڑپیں گے لوگ روئیں گے بھاگیں گے ہر جگہ سے لوٹ لوٹ کے تیرے پاس آئیں گے تو اللہ پہ بھروسہ رکھ کے بیٹے کے لئے پانی لینے دوڑی تھی قیامت تک حاجی تیری یاد میں دوڑتے رہیں گے اور جب غور کریں گے سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب حاضرہ کا یقین بڑا کامل تھا اللہ پہ بھروسہ بڑا کامل تھا وہ اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی بی بی تھی صبح قیامت تک اللہ نے اس عورت کی یاد کو قائم دائم فرما دیا میرے عزیزو یقین کامل اعتماد اعتماد اللہ کی ذات پہ بھروسہ میرا رب جو فرما دے میرا رب جو کہہ دے تین سو تیرہ کا لشکر ہے میدانِ بدر میں تین سو تیرہ دوسری طرف ہزار سے زیادہ لوگ ہیں اور ان تین سو تیرہ میں سے کچھ بچے ہیں کچھ بوڑے ہیں کچھ عورتیں ہیں کچھ کمزور ہیں اور ان کے پاس اسلہ بھی کوئی نہیں چھے زر ہیں آٹھ تلواریں دو گھوڑے کوئی جیز نہیں ہے لیکن اعتقاد کا حال یہ ہے ابھی صبح جنگ ہونی ہے پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا ساری رات حضور نے دعا فرمائی اور میرے حبیب ایک رات پہلے ہی بخاری شریف کے لفظ یہ ہیں چھڑی لے کے کھڑے ہو گئے اور میدان میں نشان لگانے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے فرمایا اپنے اعتماد کامل کا یقین کامل کا اظہار کر رہا ہوں کوئی نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں تو ہمیں شکست ہو جائے گی کوئی نہ سمجھے ہم تھوڑے ہیں تو ہم یہاں سے ناکام لوٹیں گے میرے حبیب نے چھڑی پکری حضرت انس بن مالک فرماتا ہے میدان بدر میں لکیرے کھینچنے لگے فرمایا انس گواہ ہو جاؤ یہاں ابو جہل مرے گا گواہ ہو جاؤ یہاں اطبہ کٹے گا یہاں شہبہ کٹے گا یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا میرے رب نے وعدہ کر لیا ہے تو مجھے اپنے رب کے وعدے پہ یقین آگیا ہے ابھی صبح جنگ ہونی ہے میرے رب کا وعدہ تو فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابی یہ کیا تماشا ہے دعا اللہ سے مانگنا دوڑنا دنیا کے پیچھے یقین رب پہ کرنا نماز کے لیے دکان کو بند نہ کرنا یہ کیا تماشا ہے کیسے تیرے اوپر سکینہ آئے گا کیسے تیرے اوپر فضل تو تو اندر سے قائم ہی نہیں ہوا تو ابھی تک کھڑا ہی نہیں ہوا تو یقین کامل تو پیدا کر تو اعتماد تو پیدا کر حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کافروں نے اغواہ کر لیا ہے حضور گھر میں کھانے کو پہلے کچھ نہیں تھا بیٹا واحد کمانے والا تھا وہ بھی کافروں کی قید میں ہے حضور کیا کروں اس کی ماں بڑی پریشان ہے اس نے مجھے بھیجا ہے گویا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ فوجوں کو دڑائیے سعابا سے کہیے میرا بیٹا ڈھونڈ کے لائیں میرے حبیب نے کیا فرمایا فرمایا تین باتیں کر ایک اپنے رب پہ بھروسہ کر جا اپنے رب پہ بھروسہ کتنی بڑی مصیبت ہے جوان بیٹا قید میں بھوک افلاس کے ڈیرے ماں باپ بوڑے گھر میں تنہا رسول پاک نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر جا اور صبر کر اور جا جا کے لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑ سعابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ مسلوں سے پیٹ نہیں بھرتا مسجد میں بیٹھنے سے روزی نہیں آتی حضور آپ فوجیں دڑائیے میرا بیٹا تلاش کروائیے توقل کر جا صبر کر جا لا حول پڑ سعابی کہتے ہیں وظیفہ لیا گھارہ آگیا بیوی کو آکے بتلایا اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لی توقل بھی کر لیا صبر بھی کر لیا تصمیہ پکڑ لی لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم کے وظیفے جاری ہونے لگے فرماتے ہیں ابھی پورا سو نہیں پڑا تھا دروازے پہ دستک شروع ہو گئی ابھی پورا سو وظیفے سے نہیں آیا یہ بیٹا یہ یقین کامل سے آیا ہے یہ اللہ کی ذات پہ بھروس پورا سو نہیں پڑا تھا دروازے پہ دستک ہوئی بڑے باپ نے اٹھ کے دروازہ کھولا جوان بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے کہنے لگا اببا جی میں آزاد بھی ہو گیا ہوں اور یہ درہ میرے پیچھے دیکھئے گا تین سو بکریاں بھی ساتھ لے کے آیا ہوں میں آپ کی غریبی کا بندوبست باپ کہنے لگا تین سو بکریاں تیرے ہاتھ کیا سے لگی کہا اببا جی پتا کوئی نہیں چلا مجھے مدینہ کے فلاں محلے میں قید کیا گیا تھا میں قید تھا میرے ہاتھ اور پیر بندے ہوئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جتنے ہی میرے محافظ تھے دشمن تھے پیرے دار تھے سارے ہی سو گئے میں نے ذرا حرکت دی تو زنجیریں ٹوٹ گئیں انہیں سویا ہوا دیکھا تو اسی حویلی میں تین سو بکریاں بھی تھی ان کو ہانکتا رہا تھوڑا تھوڑا پیچھے مڑ کے بھی دیکھتا رہا کوئی میرے پیچھے نہیں آیا تین سو بکریاں سمیت آیا ہوں بعد تو بعد میں کریں گے تجھ سے احوال تو پہلے پوچھیں گے چل چل کے اس نبی کا شکریہ تو اداکار آئے جس کی برکت سے اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے اور چل حضور سے پوچھ بھی آئے یا رسول اللہ بکریوں کا کیا کرنا ہے واہ اے میرے حبیب کیا نظرِ انعیت ہے اور کیا یقینِ کامل کا درس دیا ہے جیسے ہی حضرتِ عوف بن مالک پہنچے اللہ کے حبیب نے مسکر آ کے فرمایا بیٹے کی رہائی مبارک ہو اور تُو نے توقل بڑا عالی کیا تھا اپنے رب پہ تیرا بھروسہ بڑا کامل تھا بیٹا تیری خواہش سے دیا ہے اور تین سو بکریوں تیرے یقینِ کامل کی برکت سے اللہ نے عطا فرما دی تیرا یقین بڑا کامل تھا تیرا اعتقاد بڑا مضبوط تھا اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑا مضبوط تھا میرے عزیزوں یہ یقینِ کامل اعتماد اپنے رب پہ بھروسہ رسول اللہ کی زبانِ اطحر پہ بھروسہ آج اس بھروسے کی ہی تو کمی ہے میں سنتا ہوں غور کرتا ہوں اکثر کہ ہمیں معلوم ہے نا کہ میں صرف جا کے بیٹھ ہی جاؤں گا دکان پہ کوئی کام نہ کروں بیماروں پریشانوں کوئی مسئلہ کوئی کام بیٹھ ہی جاؤں گا چھوڑا لڑکے کام کرتے رہیں گے جتنی مرضی تو بھی یہ تلیل ہو پہنچ ہی جاتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن اگر میرا رب کہے کہ تم آکے پانچ نمازِ مسجد میں پڑ میں تیری روزی میں برکت کر دوں گا اب وہ یقینِ کامل نہیں وہ اعتماد نہیں مسلمان کا وہ بھروس حضرتِ باعجزیدِ بستامی سلطان العارفین حضرتِ باعجزیدِ بستامی رحمت اللہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ جاگ رہے ہیں حضرتِ باعجزیدِ بستامی رحمت اللہ فرمانا لگے ایک سال میرا دل کیا کہ یہاں تو سارے مرید ہیں ہاتھ چومنے والے ہیں کسی ایسی جگہ جا کے بیٹھتا ہوں ایک مہینہ اعتقاف کرتا ہوں کہ جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو میں جی بھر کے اپنے رب کی بات دو تو کرلوں اٹھ بلے آ چل او تھے وسیعے جتھے وسدِ سارے ینے اٹھ بلے آ چل او تھے وسیعے جتھے وسدِ سارے ینے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے چلو وہاں چلتے ہیں کوئی جاننے والا جی بھر کے رب فرماتے ہیں نکل گیا بستام سے دور ایک گاؤں کی ایک سادی سی مسجد جا کے ڈیرہ لگا لیا وہاں رمضان کا مہینہ اعتقاف کرنا فرماتے ہیں جو نمازی آتا کہتا بابا جی روٹی کہاں سے کھاتے ہو روٹی کہاں سے آتی ہے شہری کون دیتا افتاری کون دیتا میں نے کہا کہ میرا رب انتظام کرنے والا ہے اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں تو وہ مجھے شہری بھی بھیجتا ہے افتاری بھی بھیجتا ہے پتھر میں کیڑے کو دے سکتا ہے تو بایزید تو جاندار آدمی ہے بایزید تو پورا انسان ہے وہ تو تقریم کا عزت اور وقار لے کے دنیا میں آیا فرماتے ہیں لیکن نمازی باز نہ آتے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی مجھے کھڑا کہا بابا جی روٹی کہاں سے آتی ہے سارے ہی بار بار پوچھتے ہیں میں نے گیارہ دینار مسجد کی اور ساتھ جو مسجد کے پڑوسی تھے وہ یہودی تھے ان کو گیارہ دینار دیئے میں نے کہا دو روٹیاں سہری کی دو افتاری کی مجھے بھیج دینا فرماتے ہیں وہ مجھے روٹی بھیجنے لگے اب میں نے مسجد میں اعلان کیا کوئی شخص مجھ سے سوال نہ کرے روٹی کہاں سے آتی ہے یہ ساتھ یہودی ہیں انہوں نے وعدہ کر لیا دو روٹیاں صبح بھیجیں گے دو روٹیاں شام بھیجیں گے حضرت باعجی دبستامی فرماتے ہیں لوگوں نے مجھ سے پوچھنا چھوڑ دیا پہلے جب میں اللہ کا نام لیتا تھا اللہ دے گا تو کہتے تھے جی وہ کیسے دے گا کس طرح آئے گا طریقہ کیا ہوگا روز پوچھتے تھے جب میں نے کہا یہودی دیں گے تو خاموش ہو گئے فرمایا نو دن رہا اور میں نے اپنا کپڑا اٹھایا میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تم لوگ رہنے کے قابل نہیں ہو ملنے کے قابل نہیں ہو تم کیسے نمازی ہو جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کہا تم کیسے لوگ ہو سجدہ رب پہ کرتے ہو رب کو کرتے ہو اور واللہ خیر الرازقین اللہ کے رزق دینے پر تمہیں اعتماد نہیں میں نو دن چلاتا رہا کہ رب روٹی دے گا تم مانتے نہیں تھے یہودیوں کا نام لیا ہے تو تم نے فٹا فٹ مان لیا ہے اب پوچھنا چھوڑ گئے ہو تمہیں یہودیوں پر اعتماد ہے اللہ کے دینے پر اعتماد نہیں دوبارہ کلمہ پڑو سارے اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اس کے رازق ہونے کا اعلان کرو تم یہودیوں پر اعتماد کرتے ہو بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح بھلا اور کافری کیا ہے اور اقبال کہتے ہیں عجیب حال ہے اس قوم کا کہ بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں بت چھپائے ہیں دنیا کے بت چھپائے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ تو بھروسہ کر اللہ کی ذات پہ تو بھروسہ کر مصطفیٰ کے فرمان پہ تو یقینِ کامل پیدا کر تیرا بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے تیرا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے پھر دیکھ اللہ عجر عملوں پہ نہیں دیتا نیتوں ارادوں اور عقیدوں پر عجر عطا فرماتا ہے اپنی نیت کو ٹٹول اپنے عقیدے کو پرک اپنے یقینِ کامل کا جائزہ لے حضرتِ سیدنا سوراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو ماذا اللہ گرفتار کرنے گئے تو اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حجرت کے سفر میں گرفتار کرنے گئے کلمہ پڑھا کہا یا رسول اللہ مجھے امان لکھ دے حضور نے فرما تجھے امان بھی لکھتا ہوں اور تجھے ایک توفہ بھی دیتا ہوں تو اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک کسرہ کے کنگن تیرے ہاتھ نہیں آ جاتے کسرہ کے کنگن تیرے ہاتھ آئیں گے تب تو دنیا سے جائے گا کسرہ کے کنگن تجھے ملیں گے ابھی کب جا کے وہ علاقہ فتح ہوگا کب اس بادشاہ کے کنگن آئیں گے حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے مدائن میں جنگ ہو رہی ہے یہودی ایک قلعے کے اندر بند ہو گئے بہت بڑا دروازہ اندر سے بند کر لیا اب کون اندر جائے جا کے دروازہ کھولے یہودی نکلیں ان سے جنگ ہو حضرت سوراکہ بن مالک سے آبا سے کہنے لگے وہ جو تم نے منجنیک بنا رکھی ہے نا جس میں تم پتھر رکھ کے اندر گولہ باری کرتے ہو مجھے اس کے اندر ڈالو اور ڈال کے اندر پھینکو میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں لوگ کہنا لگے سوراکہ منجنیک میں رکھ کے پھینکیں گے تو بچے گا تو دروازہ کھولے گا نا تیرا تو سارا وجود خود ٹوٹ جائے گا تو کیسے دروازہ کھولے گا کہنا لگے تم مجھے رکھو اور مجھے پھینکو میں نہیں مروں گا میرا مرنے کا وقت آیا ہی نہیں میں ماری نہیں سکتا تو مجھے پھینکو مجھے کچھ نہیں ہوگا لوگ کہنا لگے عجیب آدمی ہے منجنیک میں رکھ کے اتنی دور کھینچ کے پھر تجھے جس طرح غلیل میں ڈال کے پھینکا کرتے اس طرح تجھے ڈالیں گے بچے گے کیسا کیسے بچے گا کہنا لگے میں نہیں مروں گا مجھے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا پہلے کسرا کے کنگن آئیں گے ابھی تک کنگن نہیں آئے سورج اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے چاند جگہ چھوڑ سکتا ہے زمین ٹوٹ سکتی ہے لیکن محمد کے لمحوں سے جو جملے نکلے ہیں وہ بدل نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب پہلے کنگن آئیں گے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن رسول اللہ نے فرما دیا ہے جب تک کنگن آتے نہیں تب تک سورا کا جا سکتا ممکن ہی نہیں ہے فرمایا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سورا کا مر جائے گا میں نہیں مروں گا صحابہ کہتے ہیں منجنیک میں ڈالا بھی پھینکا بھی دروازہ کھولا بھی لوگ کہنا لگے سورا کا کیا بات ہے تو بچ گیا ہے کہنا لگے میری نہیں کیا بات کیا بات اس کی ہے جس نے کہا تھا پہلے کنگن آئیں گے پھر تو جائے گا اس کی کیا بات جو کہ گیا تھا درود اس ذات پہ اور سلام ان صحابہ کو جن کا یقین اتنا کامل ہے اعتماد اتنا پختہ ہے ہر چیز اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے آج کی بات بتلاتا ہوں ابھی کل کی بات ابھی نوے سال پہلے کی بات بتلاتا ہوں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا سیدی آلہ حضرت فاضل و محدث بریلوی امام آشکا حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ لحاج کرنے جا رہے ہیں بحری جہاز میں بیٹھیں توفان آ گیا تھپیڑے آنے لگے لہرے کشتی سے ٹکرانے لگی لوگ رونے لگے کلمے پڑھنے لگے آلہ حضرت ٹیک لگا کے بیٹھے تصویر رول رہے ہیں لوگ کہنے لگے مولوی صاحب آپ بھی کچھ پڑھئے فرمانے لگے تم سارے نادان ہو ذکر کرنا چاہیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کشتی کو کچھ نہیں ہونے والا یہ کشتی منزل تک جائے گی یہ کنارے لگے گی کہنے لگے دیکھو یہ کیسا آدمی ہے ہم رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں پریشان ہیں اور یہ کرامت کا اظہار کر رہا ہے آلہ حضرت تصویر رولتے جا رہے ہیں لوگ بار بار کہتے اور غصے سے دیکھتے کہ یہ شخص کتنی اتمنان میں ہے ہمارا ساتھی نہیں دیتا وہ تصویر رولے جا رہے ہیں آپ کی والدہ بھی تھی کہنے لگے بیٹا تو ان لوگوں کو کوئی وظیفہ بتا پڑا لکھا ہے اور فرمانے لگے اللہ کا ذکر کوئی بھی کر لیں لیکن توفان تھم جائے گا کشتی نہیں ڈوبے گی لوگ بڑے پریشان آلہ حضرت فاضل بنیلوی رحمت اللہ علیہ کو گھورتا ہے کوئی تارتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے چار گھنٹے گزرے توفان سارا ہی تھم گیا کشتی کنارے کے قریب اب جو گھورنے والے تھے وہ پیار کرنے لگے جو تارنے والے تھے وہ حاجم حضرت جی آپ کی کرامت ہے آپ کی برکت سے جہاد نہیں ڈوبا فرمانے لگے میری کرامت نہیں میرا یقین کامل ہے میرے ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب سواری پہ بیٹھو کشتی پہ بیٹھو تو دعا پڑ لیا کرو کبھی تمہاری سواری کا نقصان نہیں ہوگا کبھی تمہاری کشتی نہیں ڈوبے گی فرمایا جب میں نے جہاد میں قدم رکھا تھا تو دعا پڑ لی تھی مجھے اپنے ہونے کا اتنا اعتماد نہیں جتنا محمد کی زبان پر اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر جتنا اعتماد حضور نے فرما دیا تھا یہ کشتی ڈوبی نہیں سکتی تھی یہ کنارے جائے گی مجھے حدیش مصطفیٰ پر اعتماد تھا عزیزو وہ اعتماد ہی کی تو آج ضرورت ہے اس یقین کامل ہی کی تو آج ضرورت ہے کافر پوچھتا ہے نماز کی اتنی ہی برکتیں ہیں تو تم کیوں نہیں مسجدوں میں آتے کافر پوچھتا ہے تمہارا شعار اسلام اگر اتنا ہی باعث برکت ہے تو تم لوگ کیوں نہیں اپناتے اگر تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اتنا ہی حسن اور جازبیت ہے تو تم کیوں دین سے دور ہو میرے عزیزو اس نے ایسا رس بھولا ہے اس نے اندر ہی اندر سے ایسا چکر چلایا ہے میڈیا کے زور پہ اس قدر زیادہ اس نے ہماری روحانیت کو بدلہ ہے کہ وہ یقین کامل وہ اعتماد وہ خلوص وہ اللہ رسول کے فرمان پر ہمارا کامل بھروسہ وہ رخصت ہوتا ہے چلا جا رہا حضرت علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وزوالکریم میمار ہو گئے شدید علیل ہیں طبیعت مبالک ناساز ہے اس قدر کمزوری جناب صدیق اکبر کا زمانہ ہے حضرت فضالہ بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تیمار داری کرنے گئے پہنچے ان کا چیرہ دیکھا جناب علی کا کھلے ہوئے آدمی کا چیرہ بظاہر مجھایا لگ رہا ہے بڑے طاقتور شخص کے وجود میں بڑی نکاہت نظر آ رہے حضرت فضالہ بڑے عقیدت مند تھے بڑے پیار والے تھے صحابہ اور اہل بیعت سے بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ کے صحابی تھے حضور کی نسبتوں کا پاس اور لحاظ کرنے والے تھے کہنے لگے علی اللہ کرے آپ کو کچھ نہ ہو میں آپ کی جگہ مر جاؤں میری جان چلی جائے آپ بات جائیں حضرت علی المرتضی اٹھے کہنے لگے حسن ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا دو حضرت امام حسن نے اٹھایا بٹھا دیا فضالہ آرام سے اپنے گھر جا علی نہیں مرے گا علی کو کچھ نہیں ہونے والا علی ابھی بڑے سال جئے گا کہا آپ اس قدر کمزور ہیں کہ خود بخود اٹھا نہیں جا رہا سجدنا امام حسن رضی اللہ تعالی نے سہارہ دیکھ کے بٹھایا اور آپ فرماتے ہیں بڑے سال جئوں گا فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا تھا علی تو پہلے امیر بنے گا پھر تیری داڑی لہو سے بھری جائے گی پھر تو دنیا سے جائے گا نہ بھی امارت آئی ہے نہ بھی داڑی میری خون سے بھری گئی ہے جب تک یہ دونوں کام ہونے جاتے علی دنیا سے جانے والا ہے ہی نہیں رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر اس قدر اعتماد ہے کہ کبھی بھی تم لو میرے اس نظری اور میرے اس بات سے تم کبھی بھی مجھے تم سمجھا نہیں سکتے میں بالکل ڈٹ گیا ہوں کچھ بھی ہونے والا نہیں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی نے حرماتے چند دنوں کے بعد جناب علی کے جملوں کی میں نے تعبیر دیکھی اور اس تھیوری کا میں نے پریکٹیکل دیکھا جب جناب علی میرے گھار آئے دروازے پر دستک دی کہنا لگے چل جناب ابو بکر نے جہاد کا اعلان کیا ہے مسلمہ کے خلاف لڑنے جا رہا ہے فرمایا اٹھ میں نے بھی تلوار تھام لی ہے دیکھ میرے نبی کی زبان کا صدقہ اللہ نے مجھے طاقت بھی عطا فرمائی ہے اور پھر سے قوتوں کو اکٹھا فرما دیا ہے میرے عزیزوں یقین کی ضرورت ہے بڑی نماز تیرے آج نہ سکھیا ہے تے تیریہ کس کب سکھیاں نماز نہ کر ڈٹھا ہے نہ کر والا ڈٹھا ہے تے تیریہ کس کب دیتیاں نہ ایزا موسیقا موسیقا موسیقا